اے برا میں نے تم کو نبی کے وب نبی کا لذیر سکھایا ہے تو تم وب رسول کا لذیر نہیں کہہ سکتے اسی کا نام ہے اتباع سنت دین عبادت کا نام نہیں ہے دین رسول کے طریقے پر عبادت کا نام ہے رسول اگر منع کر دے تو روزہ حرام ہے اور رسول اگر منع کر دے تو نماز حرام ہے رسول اگر کہ دے کہ اس پتھر کا بوسہ تمہیں تواف کے وقت لینا ہے تو اس پتھر حجرِ اسوط کا بوسہ لینا سنت ہے اور نبی نے اگر کسی دوسرے پتھر کا بوسہ نہیں لیا ہے تو اس پتھر کا بوسہ لینا بیدات ہے سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے دو کنڈیشن بتائی کہ آپ کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اور آپ کا عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اتباع سنت ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے سلام الحمدللہ نحن دوه ونستعیمه ونستطرمه ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئات عوالنا من يهده اللہ فلا بذلنا ومن يضلل فلا حدی له اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له اور اشہدو ان محمدًا عبدوه ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتو المسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لكم معمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یطی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فانا خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا محترم حضرات دینی بھائیو ماں اور بہنوں آج اللہ خیر و برکت کا ناظر نزول فرمائے میرے بھائیو میں نے آپ کے سامنے سورة القحف کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی ہے خود بے مسلونہ کے بعد سورة قحف بڑی مشہور صورت ہے جمعہ کے دن ہم میں سے اکثر لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کے دن سورة قحف کی تلاوت کرنے سے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایک روشنی ایک نور عطا کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نور عطا کیا جائے گا اس کی ایک الگی بات ہوگی ایک الگی خاصیت ہوگی اور اس صورت کریمہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی شروع کی جو دس آیتیں ہیں اگر ان کو کوئی یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ سورة القحف کی شروع کی دس آیتوں کو جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو اسی سورة قحف کی جو آخری آیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی آیت پر میں آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اللہ نے فرمایا قل اے نبی آپ فرما دیجئے انما انا بشرم مثلکم میں تو تمہارے ہی جیسا بشر ہوں انسان ہوں میں یہ مت سمجھو کہ میں فرشتہ ہوں یا میں کوئی دوسری مخلوق ہوں جیسے تم بشر ہوں میں بھی بشر ہوں یوحا الیہ مگر تم عام بشر ہو عام انسان ہو اور میں اللہ کا نبی ہوں یوحا الیہ میرے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے جبرائیل قرآن لے کر میرے پاس آتی ہے اور میرے پاس جو وحی آتی ہے اس میں جو سب سے اہم وحی ہے وہ کیا ہے انما الہکم الہم واحد کہ تمہارا معبود ایک ہے اب اس کے بعد اللہ تعالی نے جو بات کہی ہے اس پر میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ دو کام کر لے دو کام کر لو کامیاب ہو جاؤ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے عمل صالح کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اور دوسرا کام وہ یہ کرے گی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے شرک نہ کرے یہ آیتِ کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ٹرانسلیشن اس کا انواد میں نے آپ کے سامنے کر دیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کے قبول ہونے کے لیے دو کنڈیشن بتائی ہے ہم روزہ رکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے کسی بھی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دو کنڈیشن کا پورا ہونا ضروری ہے دو چیزیں جب تک نہیں پائی جائیں گی ہماری نیکی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ ہم جو عمل کرے وہ شریعت کی نظر میں عمل صالح ہو اور شریعت کی نظر میں عمل صالح کب ہوگا جب وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ ہمارے عمل کے اندر اللہ کے نبی کی مہر لگی ہو نبی کی سنت کے مطابق ہوا مد اور دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ ہم جو عمل کرے وہ صرف اللہ کے لئے کریں وہ خالص اللہ کے لئے کریں اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو کسی دوسرے کو خوش کرنے کا جذبہ نہ ہو اسی کا نام اخلاص ہے تو دو چیزیں اللہ نے بیان کیا کہ اگر عمل قبول کروانا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو اپنے عمل کو نبی کی سنت کے مطابق کر لو اور اپنے عمل کو خالص کر لو یعنی اتباع سنت اپنے اندر پیدا کر لو اور اخلاص پیدا کر لو انہی دو چیزوں پر میں آج تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اتباع سنت کا کیا مطلب ہے نبی کے طریقے کے مطابق ہونے کا کیا مطلب ہے آئیے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہے تو وضو کر کے جاؤ اور داہینِ کروٹ لیٹ جاؤ اور سونے کے پہلے آخری چیز جو تمہاری زبان سے نکلے وہ یہ دعا نکلے اس دعا کو پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہ کرو سو جاؤ کیا ہے وہ دعا اللہم اسلمت نفسی الیک وفوست امری الیک وعلجات زہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا یہ پوری دعا ہے تھوڑی سے محنت کریں گے آپ یاد کر لیں گے بڑی اہم دعا ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ دعا پڑھو یہ دعا کا مطلب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دعا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کی دعا ہے ہم سونے جا رہے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس نیت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے ہو سکتا ہے وہ ہماری زندگی کی آخری نیت ہو ہو سکتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیت جو ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہوتی ہے جیسے انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے ویسے جب انسان نیت میں ہوتا ہے تو اللہ وقتی طور پر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اس لئے آپ دیکھئے کہ نیت کی حالت میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے اتنی دیر کے لئے ایک طریقے سے شعور ہمارا چھین لیا جاتا ہے تو یہ دعا جو ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے اللہمہ اسلامتو نفسی علی اے اللہ میں امید کرتا ہوں تو تجھ سے کرتا ہوں میں ڈرتا ہوں تو تجھ سے ڈرتا ہوں لا مل جا ولا من جا منکہ اللہ علیک اے اللہ اگر تُو پناہ نہ دے اگر تُو نجات نہ دے تو تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں آمن تُو بھی کتاب اکاللزی انزلتا اے اللہ جو کتاب تُو نے اتاری ہے میں اس کتاب یعنی قرآن کے اوپر بھی ایمان دکھتا ہوں وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي اَرْسَلْتَا اور جس نبی کو تُو نے رسول بنا کر کے بے جائے میں اس نبی کے اوپر بھی ایمان دکھتا ہوں یہ دعا اللہ کے رسول نے کس کو سکھائی حضرتِ برہ ابن عاظر کہا کہ بستر پہ جاؤ تو وضو کرو داہینی کروٹ لے تو اور یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ کیا فائدہ ہوگا اس دعا کے پڑھنے کا اگر تم مر گئی تمہاری موت ہو گئی تو تم فطرت پر مروگے اسلام پر مروگے گویا تم ڈائریک جنت میں جاؤ اس دعا کو پڑھ کر کے اگر سوئے تو گویا تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوا تمہارا خاتمہ توہید پر ہوا تم جنت میں جاؤ اب حضرتِ برہ ابن عاظر کہتے ہیں اتنی اہم دعا نبی نے سکھائی تو میں فوراں ریپیٹ کرنے لگا میں دعا کو دوھرانے لگا اب جب میں دعا کو دوھرانے لگا تو توری دعا میں نے بہتر صحیح پڑھی ایک جگہ مجھ سے چھوٹی سی مشٹک ہو گئی نبی نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا آئے اللہ میں تیرے نبی کے اوپر ایمان لاتا ہوں جنہیں تُو نے رسول بنا کر کے بیٹھا ہے تو وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي کی جگہ میری زبان سے کیا نکل گیا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا نبی کی جگہ رسول نکل گیا حالانکہ نبی اور رسول کا مطلب لگ بک سیم ہوتا ہے رسول کی ڈگری تھوڑی اور اوپر ہوتی ہے رسول کا مقام اور اوچہ ہوتا ہے لیکن دونوں کا مطلب تقریباً سیم ہوتا ہے تو حضرت برا کی زبان سے رسول نکل گیا بھئی نبی کی جگہ رسول نکل گیا تو کوئی خراب بات تو نہیں ہے نبی سے بھی اونچی چیز رسول ہے اور ہمارے نبی ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول ان کو کہتے ہیں جن کو اللہ نے کوئی کتاب بھی دی ہو جن کو کوئی شریعت بھی دی ہو تو ہمارے نبی تو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں تو حضرت برا نے جو دعا پڑی تو دعا میں نبی کے سکھائے گئے الفاظ میں تھوڑی سی چینجنگ ہو گئی ان سے ان کی زبان سے کیا نکل گیا وَبِ نبی یہ کا کے بجائے وَبِ رَسُولِ ایک کا نکل گیا چھوٹی سی مشٹک تھی چھوٹی سی چینجنگ تھی نبی نے ایک دعا سکھائی اس میں چھوٹی سی چینجنگ ہو گئی کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی لیکن اللہ کے نبی نکالے جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہ الفاظ تمہیں پڑھنے پڑھیں اے برا میں نے تم کو نبی کے وَبِ نبی یہ کا لذی سکھائے آئے تو تم وَبِ رَسُولِ ایک اللذی نہیں کہہ سکتے اسی کا نام ہے اتباع سنت دین عبادت کا نام نہیں ہے دین رسول کے طریقے پر عبادت کا نام ہے رسول اگر منع کر دے تو روزہ حرام ہے اور رسول اگر منع کر دے تو نماز حرام ہے رسول اگر کہہ دے کہ اس پتھر کا بوسہ تمہیں تواف کے وقت لینا ہے تو اس پتھر حجرِ اسوک کا بوسہ لینا سنت ہے اور نبی نے اگر کسی دوسرے ایک پتھر کا بوسہ نہیں لیا ہے تو اس پتھر کا بوسہ لینا بیدات ہے سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے دو کنڈیشن بتائی کہ آپ کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اور آپ کا عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اتباع سنت ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تواف کر رہے ہیں کھانے کا باقا مصند احمد کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں صحیح روایت ہے تواف کے دوران آپ میں سے جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہوں گے نہیں کیا ہے تو تو اللہ ہم سب کو توفیق دے زندگی میں کم سے کم ایک بار تو تواف ہم شٹارٹ کرتے ہیں حجرِ اسوات سے حجرِ اسوات کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو اگر آپ چوم سکتے ہیں گنجائی سے چومنے کی تو چوم لیجئے چوم نہیں سکتے ہیں تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیجئے ٹھیک ہے اس کو استلام کہتے ہیں اب حجرِ اسوات سے آپ نے تواف شٹارٹ کیا حجرِ اسوات کھانے کعبہ کی ایک کونے پر ہے اس کے بعد دو کونے اور ہیں ان دونوں کونوں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پھر جو تیسرا کونہ ہے رکنِ یمانی وہاں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ وہاں تک جا سکتا ہے تو ہاتھ لگائیں گے آپ چومیں گے نہیں ہاتھ لگانے کا ہاتھ چومنا نہیں ہے بہت سے لوگ اس کو بھی چومنے لگتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہیں تو اس کو ہاتھ لگانا ہے اس کے بعد پھر آپ حجرِ اسوات پر آ جائیں گے آپ کا ایک تواف کمپلیٹ ہو گیا تو نبی نے حجرِ اسوات کو ہاتھ لگایا ہے اور رکنِ یمانی کو ہاتھ لگایا ہے تواف کے دور حضرت عبیر معمیہ کیا کر رہے تھے کہ وہ کھانے کعبہ کا جب تواف کر رہے تھے تو کھانے کعبہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے تھے یعنی حجرِ اسوات پھر حجرِ اسوات کے ٹھیک اپوزٹ جو کھانے کعبہ کا کونہ ہے جو شام کی طرف ہے اس کونے کو بھی انہوں نے استلام کیا پھر اس کے بعد جو دوسرا تیسرا کونہ ہے اس کا بھی استلام کیا پھر رکنِ یمانی کا بھی استلام کیا اس طریقے سے حضرتِ عمیر معمیہ نے چاروں کونوں کا استلام کیا صحابی ہیں حضرتِ معمیہ انہوں نے یہ کام کیا حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی کی نظر پڑی انہوں نے کہا کہ عمیرِ المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کھانے کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کیا نبی نے تو صرف دو کونے کا کیا ہے حضرتِ عصبت کا رکنِ یمانی کا ان کو ہاتھ لگا کے ٹچ کیا ہے آپ نے باقی دونوں کونوں کو کیوں ٹچ کیا تو حضرت عمیر معمیہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عباس اگر میں نے ایسا کر بھی دیا تو کون سی مصیبت آ گئی ہے میں نے کھانے کعبہ کو ہاتھ لگایا ہے اللہ کا گھر ہے اس کا ہر کونہ برکت والا ہے میں نے اگر ہاتھ لگا دیا تو کون سا غلط کا مرکت ہے یہ آج یہ دلیل بہت دی جاتی ہے ایسا میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہوگی منہ کہا ہے میں نے فلانہ روزہ رکھ لیا منہ کہا ہے فلانے کے لئے قرآن پڑھ کے بخش دیا منہ کہا ہے تو حضرتِ معبیہ رضی اللہ عنہ نے جو ہی بات یہاں کہیں وہ تقریباً ویسی ہی بات ہے جیسی ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں بہت ساماملات میں کہ بھئی کھانے کعبہ پورا پورا احترام کے قابلے میں نے کون سا غلط کام کر دیا تو حضرتِ عبداللہ اپنی عباس نے کہا بات تو صحیح ہے کہ کھانے کعبہ پورا احترام کے لائق ہے مگر میرے نبی نے صرف دو کونوں کا استلام کی اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے رسول تمہارے لئے نمونہ ہے اس لئے امیر المبین یہ آپ کا باقی دو کونے کا استلام کرنا ٹھیک نہیں ہے حضرتِ عمر مابیہ نے فوراں رجوع کر لیا کہا کہ نہیں آپ صحیح بات کریں یہ ہوتی ہے اتباع سنگا کوئی کام ہمیں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے لوگ بارہ ربیل اول کو نکل رہے ہیں نبی کے نام پہ نکل رہے ہیں ان کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ نبی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں سب کچھ ہے مگر یہ عمل عمل سالح نہیں ہے یہ نیک عمل نہیں ہے اس لئے کہ شریعت کی نظر میں نیک عمل وہ ہے اس پر نبی کی محر لگی ہے نبی کے سب سے زیادہ چاہنے والے ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے نبی کے صحابہ تھے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں وہ یا ان سے زیادہ ہم شریعت کے جانکار ہیں ان سے زیادہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں اللہ نے کہا کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہ عمل کرو جو عمل سالح ہو جو اللہ کی نظر میں اچھا ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے بھئی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں ہمیں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ جیسے پڑھتے تھے جیسے ہمارا طریقہ تا بچپن سے اپنے ماں باپ کو دیکھا اپنے خاندان کو دیکھا ہم کیسے پڑھتے ہیں کیا یہ جواب اللہ کیا چلے گا نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا اس لئے کہ نبی نے یہ نہیں کہا تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم اپنے ماں باپ کو دیکھتے چلے آئے اور نبی نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جیسے تم نے اپنے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو اور نبی کا یہ جملہ کہنا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نبی کا یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی نماز کا مکمل طریقہ قیامت تک محفوظ رہے گا ورنہ اگر نبی کی نماز کا طریقہ حدیثوں کے اندر بیان نہ ہوتا تو پھر نبی کے اس جملے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ نماز بیسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو سمجھ رہے بات تو عمل ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے ایک اور آپ کو بات بتاؤں عجیب بات نبی نے کہیں کسی جس کی چھوٹ دی ہے آپ مسافر ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ قصر کر سکتے ہیں چار رکعت والی نماز آپ دو رکعت پڑھ سکتے ہیں پانی نہیں ملا ہے آپ تیمم کر لیجئے تیمم کر کے نماز پڑھیں اب ایک آدمی کہتا ہے میرے طبیعت نہیں بھر رہی ہے پانی نہیں ملا ہے میں وضو نہیں کر پا رہا میں نماز بات میں پڑھوں گا لیکن وضو کر کے پڑھوں گا صحیح کی غلط ہے غلط ہے نبی آپ کو رخصت دے رہے ہیں نبی آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کسی معاملے میں صحابہ کو چھوٹ دی کسی کام کو کرنے کی اجازت دی رخصت دی تو کچھ صحابہ نے وہ کام کرنے میں تھوڑا کچھ کچھاہٹ محسوس کی کہ یہ کام کرنا مناسب نہیں لگ رہا ہے تو نبی اپنے ممبر پر تشریف لائے اور نبی نے اچھا اللہ کے نبی کے سمجھانے کا بھی بڑا پیارہ آنداست ہے نبی نام لے کے کسی کے پر تنقید نہیں کرتے ہیں ہماری تو عادت ہے ہم تو لوگوں کے سامنے زلیل کرنا جانتے ہیں نبی نام لے کر کے تنقید نہیں کرتے ہیں تو نبی ممبر پہ آئے کھڑے ہوئے اور کہا ما بالو اقوامن بھئی وہ کیسے لوگ ہیں جو میں جس چیز کی اجازت دے رہا ہوں اور اس کام سے پرہس کر رہے ہیں کون لوگ ہیں وہ وہ مجھ سے دادا اللہ سے ڈھپنے ہیں کیا یہ بخاری کی روایت ہے تو نبی اگر چھوٹ دیں سفر میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور روزہ توڑ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ روزہ یعنی مشقت والا سفر ہے آپ روزہ نہ رکھیں وہی زیادہ بہتر ہے بعد میں اس کو پورا دیا نبی نے رکھ سکتی ہے مسافر کو روزہ مت رکھیا قصر کر کے نماز پڑھیا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے تین صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نماز کتنی پڑھتے ہیں روزہ کتنا رکھتے ہیں کتنی عبادت کرتے ہیں تو جب نبی کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا گیا تو ان کو لگا کہ یہ تو بہت کم ہے اللہ کے رسول بس اتنی نماز پڑھتے ہیں اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں اتنی تحجد پڑھتے ہیں تو ان تینوں صحابہ نے اپنے اپنے طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لئے ایک بات کہی ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا کبھی یعنی بیچ میں ناغہ نہیں کروں گا کنٹینیو روزہ رکھوں گا اب تینوں صحابی نے اپنی سوچ کے مطابق اچھا کام کیا ایک ایسی بات کہی کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے نیکی بڑھ جائے تقویٰ بڑھ جائے اللہ کے پیارے نبی کو پتہ لگا آپ نے تینوں کو بھلایا اور آپ نے کہا کیا آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے ہاں یا رسول اللہ ہم نے ایسی بات ہے اللہ کے نبی اپنے تقویٰ کو ظاہر نہیں کرتے تھے مگر یہاں ظاہر کیا ہے نبی نے کیونکہ یہاں ضرورت تھی کہا سنو اِنِّي اَقْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاَتَّاكُمْ لَهُ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف میرے دل میں ہے لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں بیچ میں افطار بھی کرتا ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شادی بھی کی ہے میری بینیاں بھی ہیں اور میں رات میں سوتا بھی ہوں اور تحجد بھی پڑھتا ہوں اور یہی میرا طریقہ ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِّنِّي میرا طریقہ چھوڑو گے تم اس سے کوئی مطلب نہیں تو میرے بھائی کبھی آپ قوانٹیٹی پر مجھ جائیں فلاں صاحب بہت عبادت کرتے ہیں اللہ کیا قوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی اللہ کیا قوانٹیٹی دیکھی جائے گی آپ فرائز صرف فرائز عدا کر رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق کر رہے ہیں آپ اس انسان سے بہتر ہیں جو بہت زیادہ نوافل عدا کر رہا ہے مگر سنت کے خلاف عامال کر رہا ہے قرآن مجید کو انتیسوں پار اٹھائی اللہ نے فرمایا تبارک اللذی بیدی الملک وہو علا کل شئی قدیر بڑی برکت والی ہے وہ ذات بہت برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے اللذی خلق الموتا جس نے موت کو پیدا کیا والحیات اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایوکم احسن عمالا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تمہارا انتہان لے تمہیں کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے اللہ نے کون بہتر عمل کرتا ہے یہ بہتر عمل کون زائے حضرت فضیل ابن آیاز اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بہتر عمل سے مراد ہے جو پیور خالص اللہ کے لیے ہو اور جو صحیح ہو سنت کے بطالے اب بقرعید کا دن ہے عید کا دن ہے کوئی آدمی روزہ رکھے کہ جناب میرا تیس دن میں نے روزہ رکھا ہے ابھی میرا روزہ رکھنے کا من چلنا چلو آج میں روزہ رکھ لکھا ہے صحیح یہ کہ غلط ہے بھرے غلط نہیں مہا غلط ہے یہ حرام ہے وہ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے روزہ بہت بڑی عبادت ہے مگر نبی نے منع کیا کہ عید کا دن اور عید العزہہ کا دن اور اس کے بعد یہ جو تین دن ہیں یہ ہمارے اہل اسلام کے مسلمانوں کے کھانے اور پینے کے دنیں آپ روزہ نہیں رکھ جائیں ایام تشریق میں بھی آپ بقرعید کا جو دوسرا تیسرا چوتھا دن اس میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ جائیں وہ کھانے اور پینے کے دنیں اثر کے بعد نبی نے منع کیا ہے کہ آپ نوافل مت پڑھیں ہاں جو نمازیں سبب والی ہیں مثال کے طرح آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں داخل ہونے پر دو رقعات نماز پڑھے بے گرمت بیٹھو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو وہ سبب والی نماز ہے وہ آپ اثر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں گرہن لگ گیا آپ پڑھ سکتے ہیں سبب والی نماز کوئی ریزن ہے اس کا وہ پڑھیں گے عام نفل نماز آپ اثر بعد نہیں پڑھیں گے فجر کی نماز میں آپ مسجد میں پہلے پہنچ گئے دو رقعات سے زیادہ اللہ کی نبی نے سنت نہیں پڑھیں آپ دو رقعات پڑھیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہیں پڑھیں گے آپ نبی نے نہیں پڑھی سورج غروب ہونے کے سورج نکلنے کے ٹائم اور سورج ڈوبنے کے ٹائم کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہاں اگر آپ کے کوئی فرض چھوٹی ہے آپ سو گئے نیت کھلی آپ کی سورج نکل رہا ہے کوئی پرابلم نہیں آپ سورج نکلنے کے دوران بھی آپ چھوٹی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے بغیر سو جائے فَلْيُسَلِّحَ اِزَا زَكَرَا جیسے ہی اس کے نیت کھلے یا جیسے اس کو یاد آئے فوراں پڑھ لے اس کے لئے کوئی ٹائم کی لیمٹیشن نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے تو دین اس کا نام ہے میرے بھائی اتباہ سنت کا نام ہے نبی نے جو کام جتنا جہاں کیا ہے اتنے پر رک جانا یہاں تک کہ نبی نے اگر کسی چیز کی کوئی گنتی فکس نہیں کی آپ گنتی نہیں فکس کر سکتے یا ہیو یا قیوم سات بار پڑھو اکیس بار پڑھو پندرہ بار پڑھو یہ غلط ہے یہ آپ کسی چیز جس کی گنتی نبی نے تیہ نہیں کی آپ گنتی تیہ کر کے اس چیز کا ذکر نہیں کر سکتے تو صحابہ اس معاملے میں بہت آگے تھے اور اسی لئے صحابہ کا عمل عمل صالح تھا صحابہ تو وہ لوگتیں میری مائے بہنیں بھی سن نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے حساب سے بھی ایک دو واقعات بیان کرتوں کہ صحابہ کا اتباہ سنت کے معاملے میں کیا حال تھا حضرتے ام حبیبہ رضی اللہ و تعالی حضرتے معاویہ کے بہن ہیں ہم سب کی ماں ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت عبیوسف یان رضی اللہ و تعالی صحیح مسلم کی روایتیں کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بارہ رکعت نماز دن اور رات میں پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں ایک مکان تعمیر کرے ہم لوگ دنیاوی لوگ ہیں دنیا دار لوگ ہیں ہم لوگوں کو اگر فریے میں کئی کوئی پلوٹ ملے تو پیدل بھاگیں گے بجلدی سے ہمارا پلوٹ بوک ہو جائے یہاں اللہ جنت میں پلوٹ بوک کر رہا ہے کیا کرنا ہے بارہ رکعت نماز پڑھنا کونزی بارہ رکعت نماز آئیے یہ وہی بارہ رکعت نماز ہے جس کو ہم سنن رواتف کہتے ہیں یا سنت موکدہ کہتے ہیں فجر میں آپ جو دو رکعت پڑھتے ہیں فرض کے پہلے زہر میں آپ فرض کے پہلے چار رکعت اور فرض کے بعد دو رکعت جو پڑھتے ہیں مغرب میں فرض کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں اور عشاء میں فرض کے بعد جو دو رکعت پڑھتے ہیں یہ ٹوٹل بارہ رکعت امی حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں ہم سب کی ماں ہیں کہتی ہیں کہ میں نے نبی سے جب سے یہ حدیث سنی عورت ہیں وہ اور ہماری ماہ بہنے یہ سوچیں کھانا اس دور میں بھی پکانا پڑتا اور بغیر گیس کے سرینڈر کے پکانا پڑتا کپڑے اس زمانے میں دھولے جاتے تھے اور بغیر واشنگ مشین کے دھولے جاتے تھے جناب تو جو ہمارے یہاں ایک عورتوں کے اندر ایک چیز ہے نا کہ ہمیں کام بہت رہتا ہے مرد حضرات کیا ہمارا درد نہیں سمجھیں گے امی حبیبہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں عورت ہیں کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے فَمَا تَرَفْتُهُنَّا مُنزُ سَمِتُهُنَّا میں نے یہ بارہ رکعات نماز کبھی چھوڑی نہیں یہ ہوتا ہے اتباع سن ہم لوگ بڑی بڑی باتیں بہت کرتے ہیں کہ بھی ہم رسول سے بہت محبت کرتے ہیں کوئی آدمی جو ہے اس سے کم پہ تیار نہیں ہے ہر آدمی کہتا بھی میرے سینے کو چیر کے دیکھ لو میرے دل میں رسول کی محبت بھری ہوئی رسول کی محبت اس کا نام نہیں ہے رسول کی محبت اتباع کا نام ہے اور اسی لئے اللہ مہ بن کسیر نے بڑا اچھا کمنٹ کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 کے اوپر سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ اپنے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ انکنتم تو ہی بون اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَتْتَبِعُونِ تو میری پیروی کرو میری اتباع کرو اللہ مہ بن کسیر اس آیت پر ریمار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت فیصلہ کر دیتی ہے یہ آیت فیصلہ کر دیتی ہے کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یہ آیت کسوٹی بتا رہی ہے تیرا دعویٰ تب سچا ہے جب تیری زندگی رسول کی پیروی کے مطابق اتباع ہے تو اتباع سنت کے طریقے پر اگر چل رہا ہے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے تب تو تیرا دعویٰ صحیح ہے اور اسی سے ایک نکتہ ملا ایک کوئنٹ ملا کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے کوئی نماز نہیں پڑھوائے وہ ولی بن گیا کوئی ننگا گھوم رہا ہے وہ ولی بن گیا کسی کے چہرے پر داڑی نہیں وہ ولی بن گیا کیوں بھائیہ وہ ولی کیسے بن گیا وہ اللہ کا محبوب کیسے بن گیا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تب تم میرے نبی کی اتباع نہیں کروگے تم میرے محبوب نہیں بن سکتے تو صحابہ نے اسی کو فعلو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے بڑا پیارا باتیاں یاد آئے حضرت علی کہتے ہیں کہ میری بیوی اور اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لادلی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس غلام لینے کے لئے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے مالی اتباع سے بہت کمزور تھے غریب تھے اور عضرت فاطمہ کو گھر کے سارے کام خود کرنے ہوتے تھے بڑی مشقت کی زندگی تھی پتہ چلا کہ میرے والد کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو لینے کے لئے پہنچیں وہاں غلام جو تھے وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم کیے جا چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رسول سے ملنے گئی رسول سے ملاقات نے ہوئی پہلام دے دیا کہ اگر کوئی غلام کی گنجائش ہو تو مجھے بھی دے دیا جائے نبی کی بیٹی کو بھی یہ غلام مل جائے اللہ کے نبی کو پتہ چلا میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی تھی اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے ملنے اپنی بیٹی کے گھر گئے اور بخاری کے الفاظ ہیں جب اللہ کے رسول پہنچے تو حضرت علی و حضرت فاطمہ بستر پہ لیٹ چکے تھے سونے کا ٹائم تھا آرام کا ٹائم تھا اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بستر پہ جا کے بیٹھے نہیں ہے مگر میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز دے رہا ہوں اے میری بیٹی اے میرے دامات جب تم رات میں سونے جاؤ تو تم کو ایک تسبیح بتا رہا ہوں اس کو پڑھ کے سویا کرو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اپنے پڑھ کے سویا کرو یہ تمہارے لیے خادم اور غلام سے بہتر ہے یہ تسبیح پڑھ لیا کرو نبی نے یہ تسبیح سکھا دی وہاں سے چلے گئے میں نے جب نبی کی زبان سے یہ بات سنی کہ سونے کے ٹائم یہ تسبیح پڑھنی چاہیے میں نے یہ تسبیح کبھی نہیں چھوڑی اور جب حضرت علی نے یہ بات بیان کی کہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی تو سامنے والا بولتا ہے کہ اے علی آپ کی زندگی میں تو بڑی بڑی خطرناک راتیں آئی ہیں ایک رات وہ بھی آئی تھی جب جنگ کی رات تھی سفین کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ نے کیا سفین کی جنگ والی رات میں بھی یہ دعا پڑی ہے یہ تسبیح پڑی ہے سونے کے پہلے بھئی ایک جنگ کے پہلے جنگ کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ بہت ٹینشن ہوتا ہے وہ اس کی رات جو ہے وہ بہت بیچینی میں گزرتی ہے اگلے دن سفین کی جنگ ہونے والی وہ رات حضرت علی گزار رہے ہیں تو سوال کرنے والا حضرت علی سے سوال کر رہے ہیں کہ علی کیا آپ نے سفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑی ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑی ہے یہ ہوتی ہے اتبائے سنت تو اللہ نے کہا کہ کامیاب ہونا ہے تو اپنے عمل کو عمل سالح کر لو نبی کے طریقے کے مطابق اتبائے سنت نبی نے جو کہا جتنا کہا جب کہا وہی کام ہمارے یہاں کوئی مر گیا ہم تیسرے دینے کلک رسم کر رہے ہیں دسویں دینے کلک رسم کر رہے ہیں تیرہویں دینے کلک رسم کر رہے ہیں ہم اس کو نام کیا دیتے ہیں عیسال سوا ہم مرنے والے کو سواب پہنچا رہے ہیں بہت اچھی بات ابھی سواب پہنچا ہے سوال یہ ہے کہ مرنے کا کوئی سلسلہ آج تو نہیں ہے یہ تو چودہ سو سال سے مرنے کا سلسلہ چلا آرہا ہے لوگ مرتے رہے ہیں اور ہمیں جتنے اپنے ماباپ کی فکر ہے اپنے مرنے والوں کی فکر ہے اس سے کہیں زیادہ فکر چودہ سو سال پہلے بھی لوگوں کو رہی ہے تو وہاں عیسال سواب کا یہ طریقہ کیوں نہیں تھا دعا کی ہے صحابہ نے اپنے مردوں کے لئے صدقہ کیا ہے ان کی طرف سے ان کا روزہ چھوٹا تو روزہ پورا کیا ہے ان کے وہ حج کا ارادہ کیا تو حج نہیں کر سکے ان کی طرف سے حج کیا ہے جو کام نبی سے ثابت ہے وہ کام کیا ہے تو عیسال سواب میں آپ کوئی وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کا اپنا بنایا ہوا اگر اپنا بنایا ہوا کام ہے تو وہ عمل ہے عمل صالح نہیں ہے اس پر نبی کی مورد نہیں ہے تو نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا حازا مالیسا منہو فہو عرق جو ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے ہمارا آرڈر نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے وہ ریجیکٹڈ ہے وہ اللہ کیا قبول ہی نہیں کیا جائے تو یہ پہلی شرط ہے کہ آپ کا کام رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے ایک واقعہ اور بیان کر رہے تھا انس بارے میں عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی ہیں خود بھی صحابی ہیں باپ بھی صحابی ہیں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر یہ مسجد میں سوتے تیرہت ہیں نبی کے دور کا واقعہ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا سپنا دیکھا سپنے میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس ہیں اور مجھے ایک کونے کے پاس لے کر کے بخاری کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک کونے کے پاس لے کر کے گئے اور جب میں نے کونے میں جھاکا تو کونے میں آب بڑھت رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ آب دیکھ کر کے ڈر گئے تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرئیے مت اس میں آپ نہیں جائیں گے عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب دیکھا صبح نیت کھولی بیچین ہو گئے اس خواب کا کیا مطلب ہے تو عبداللہ ابن عمر کی ہمت نہیں پڑی کہ یہ خواب میں ڈائریکٹ رسول سے پوچھوں بہت ساری باتیں ایسی ہوتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے وہ کسی سے شیر نہیں کرتا اپنی بہن سے شیر بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہو عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب اپنی بہن ام الممینین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ میری بہن ہیں میری باجی ہیں یہ خواب میں نے دیکھا ہے آپ اس خواب کی تعبیر اللہ کے رسول سے پوچھیں حضرت حفظہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب بکھا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ حفظہ خواب تو اچھا ہے خواب برا نہیں ہے نعم الرجل عبداللہ اور تمہارا بھائی عبداللہ بہت بہترین انسان ہے لوکان یسلی من اللیل بس ایک چیز کی کمی ہے کاش کی عبداللہ رات میں تحجد پڑھنا شروع کرتا وہ تحجد نہیں پڑھتا ہے وہ قیام اللیل نہیں کرتا رات میں سویا تو پھر صبح فجر لوٹتا ہے اور ان لوک تو ماشاءاللہ رات میں سوتے ہیں دس بجے اٹھتے ہیں تو کہا کہ وہ رات میں قیام اللیل نہیں کرتا ہے بس یہ کمی ہے اور بہت اچھا انسان ہے تمہارا بھائی عبداللہ اب حضرت حفظہ نے آکے اپنے بھائی سے یہ پیغام سنا دیا کہ رسول نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے آج ہمارے ہاں گھنٹوں کی تقریریں ہو رہی ہیں رات رات پر ہم یہ فون لگا لگا کے تقریریں سن رہے ہیں صبح اٹھ کے اپنے پسندیدہ عالم دین کی تقریریں سننے سننے کی کمی تو نہیں ہمارے ہیں لیکن صحابہ کے یہاں سننے سے زیادہ عمل کا جذبہ تھا عبداللہ ابن عمر کے کان میں یہ جملہ گیا نبی کہا کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے کاش کہ وہ تحجد پڑے بخاری کے الفاظ ہیں اس کے بعد عبداللہ کی رات کبھی ایسی نہیں گزرتی تھی کہ وہ رات میں تحجد نہ پڑتا بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ عبداللہ رات بھر سوتے ہوں بغیر قیام اللہ کیے بغیر تحجد پڑے وہ نہیں سوتے تھے اس کو گیتے ہیں اتباع سنت پر پڑے آج ہمارے یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے ہاں محبت رسول کے نام پر دعوے ہیں نعرے ہیں رسمے ہیں وہ ہم نباہ رہے ہیں تو سنت یہ ہوتی ہے کہ نبی نے جو کہا جتنا کہا اس پر اپنے آپ کو روپنیا جائے بات لمبی ہو گئی دوسری جو کنڈیشن تھی ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور دوسری کنڈیشن کیا تھی کسی کو یاد ہے کہ بھول گئے ساتھ کیا ہے اخلاص اخلاص کس کو کہتے ہیں اردو میں ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خالص انگلیش میں اس کو کہہ سکتے ہیں پیور آپ کا عمل پیور ہونا چاہیے اس میں ملاوٹ نہیں ہونے چاہیے اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے آپ کا عمل صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے اگر آپ کے عمل میں کھوٹ ہے اور آپ کی نماز میں یہ جذبہ ہے کہ میرے محلے والے مجھے نمازی تھی آپ کی تلاوت کے پیچھے یہ جذبہ ہے میری تلاوت کی تعریب کی جائے آپ کے صدقہ اور خیرات کے پیچھے یہ جذبہ ہے کہ میرے محلے والے میری سخاوت کی تعریب کریں تم آپ کیجئے بھائی صاحب آپ کی عبادت عبادت نہیں ہے آپ کا عمل اللہ کیاں قبول نہیں کیا جائے بڑی خطرناک اور بڑی وارننگ والی وہ حدیث امام مسلم نے اسے صحیح مسلم میں روایت کیا پیامت کے ان سب سے پہلے تین لوگوں کا فیصلہ کیا جائے سب سے پہلے وہ آدمی لائے جائے گا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا تھا اس کو لائے جائے گا اللہ کے بارگاہ میں اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بہاتر بنایا لڑنے کا ہنر تجھے دیا تُو نے کیا کیا بھائی نعمت ملتی ہے نا تو نعمت کے ساتھ یہ احساس بھی اپنے اندر رکھو کہ نعمت کا سوال ہوگا اللہ کیا علم ہے علم کا سوال ہوگا پیسہ ہے پیسے کا سوال ہوگا بہادروں بہادری کا سوال ہوگا جو نعمت قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا جس کے بعد وہ نعمت نہیں ہو بے جا رہا تو آرام سے چھوٹ جائے گا اب یہ بس نعمت ہے تو آپ کو سوال بھی زیادہ دے جواب حساب زیادہ دینا پڑے گا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بہادر بنایا طاقت اور بنایا تُو نے کیا کیا بندہ کہے گا اللہ قاتل تفیقہ تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اللہ کہے گا میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کسپ تا تُو جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ تیری بہادری کی تاریف کی جائے تجھے میڈل مل جائے تجھے تیری تاریفیں ہو جائے تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کے چہنم میں پھیک دیا جائے گا کون جو دنیا میں اللہ کی راہ میں لڑتے شہید ہو گا تھا اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے گا یہ قرآن کا بہت بڑا قاری تھا اور بڑا عالم تھا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے عالم بنایا قرآن کا قاری بنایا قرآن دیا تجھے علم دیا تو نے کیا کیا بندہ کہے گا یا اللہ میں رات میں قرآن پڑھتا تھا دین میں قرآن پڑھتا تھا بچوں کو قرآن پڑھتا تھا علم دین بانٹتا تھا تاکہ تُو راضی ہو جائے اللہ کہے گا نائی تُو تو اپنی فیم اپنی شہرت اپنی پاپولیریٹی اپنی مقبولیت چاہتا تھا تو مجھے راضی کرنے کے لئے سب بھی کرتا تھا اللہ تبارک پہ تعالی اسے بھی کہ سٹیٹ کے جہانم میں پھیک دے گا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ پیسے والا اور امیر اور مالدار آدمی آئے گا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بہت پیسہ دیا مال دیا تُو نے کیا کیا کہے گا آئے اللہ جہاں مجھے پتا چلا کہ مال دینے سے تُو خوش ہوتا ہے میں نے مال دیا اللہ کہے گا تُو جھوٹ بولنا ہے تُو نے مجھے راضی کرنے کے لئے مال نہیں دیا تھا تُو نے اس لئے دیا تھا تاکہ تنی سخاوت کی تاریخ کی جائے اور اسے بھی گھسیٹ کے چہنم میں پھیک دیا جائے یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حضرت ابو عدریس القولانی رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے گھٹنے کے بل گر جاتے گھونے لگتے تھے اور یہی وہ حدیث ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے کے پڑھنے کے بعد رونے لگتے تھے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے حضرت امیر معاویہ اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اللہ نے سچ کہا ہے قرآن میں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا جو نیکی کر کے دنیا کی زینک چاہے گا دنیا کی چمک دمک چاہے گا تو ہم دنیا تو اس کو خوب دیں گے دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے لیکن آخرت میں ان کو سوائے جہنم کی آپ کے کچھ نہیں ہے تو اخلاص میرے بھائی اخلاص بہت ضروری چیز ہے ہمارے جو سب سے بڑا دشمنیں شیطان ابلیس جب ابلیس اللہ کی بارگاہ سے دھدکارا گیا تو ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا آئے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن ابلیس پھر خود کہتا ہے مگر اے اللہ جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں جائے گا جن کی نیکیوں میں اخلاص ہو جن کی نمازوں میں اخلاص ہو جن کے صدقہ خیرات میں اخلاص ہو جن کے قرآن پڑھنے میں اخلاص ہو جن کے رونے میں اخلاص ہو آج تو ہم روتے بھی تو ہمارے رونے میں بھی دکھاوا ہوتا ہے ہمارے صلب صالحین تو ایسے تھے بعض ایمہ کے بارے میں بعض علماء کے بارے میں یہاں تک ان کے سوانے حیات میں نقل کیا گیا کہ وہ راتوں کو روتے تھے ان کی بیوی کو معلوم نہیں ہوتا گھر کی تنہائی میں روتے تھے گھر سے باہر نکلتے تھے چہرہ دھوکے نکلتے تھے کہ کوئی میرے چہرے سے یہ اندازہ نہ لگائے کہ میں رات میں رو کر کے آیا ہوں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے اللہ کے باستے کچھ ایسی نیکیاں کرو جو صرف آپ کو معلوم اور اللہ کو معلوم اور ایسی نیکی بڑے کام آئے گیا بہت مشہور واقعہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا بنی اسرائیل کے وہ تین لوگ جو غار میں فس گئے تھے اور غار کا موہ جو ہے بند ہو گیا چٹان سے اور تینوں اندر قید ہو گئے اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب بہت برے فسے ہم لوگ کیا کریں تو تینوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ کوئی ایسا عمل سوچتے ہیں جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا جس میں اخلاص تھا اب تینوں نے دعا کی اور اللہ نے اخلاص والے عمل کی بہت دولت ان کی مصیبت کو دور کرتے تو اللہ کو اخلاص بہت پسندے بہت پائی اور اخلاص کا اُلٹا ہے ریاکاری اخلاص جتنا پسند ہے ریاکاری اتنی ہی ناپسند ہے اسلام میں سب سے عظیم عبادت کونسی ہے بھئی بولو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی عبادت کونسی ہے نماز ہے ناپسند ہے لیکن نماز میں بھی اگر ریاکاری آ جائے تو اللہ نے نام لے کر کے کہا بربادی ہے جہنم ہے ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں ان کی توجہ نہیں ہوتی جو نماز سے غافل ہے کون ہے بولو جو ریاکاری کرتے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں اللہ کو ریاکاری ہے بڑی نفرت ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں تم اگر دنیا کو دکھانے کے لئے کوئی عمل کرتے ہو جاؤ تم جس کو دکھانے کے لئے عمل کرتے ہو جا کر کے اس سے اپنا سواب لے لو میرے حقوں کو کوئی سواب نہیں ملے گا میں بے نیاز ہوں تمہارے شخص اخلاص کی ضرورت ہے میرے بھائی قیامت کا دن ہوگا اللہ کا جو یہ سورج ہے یہ ایک مل کی دوری بھول گا گرمی سے ہم اور آپ بہتاب ہوں گے بے حال ہوں گے اللہ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دیکھا ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا اللہ کے نبی کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور اتنا چھپا کر کے دے حتی اللہ تعالی ما شمالہو ما تنفق و یمینہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہوگی دائیں ہاتھ میں کیا کرسکی ہے اتنے آپ کے کچھ ایسی بھی نیکی ہو جو آپ کو اور اللہ کو ملہ ہمارے ہاتھ تو آج گریبوں کو کمبل باتے جاتے کمبل بعد میں باتے جاتے فوٹو پہلے کیچے جاتے مدد بعد میں کی جاتی ہے اور فیس بوک پر پہلے ڈالا جاتا ہے ایک ہینڈ پم کو پہلے گریم کلر سے پینٹ کر کے فوٹو کی جاتا پھر بلو کلر سے پینٹ کر کے فوٹو کی جاتا پھر ریڈ کلر سے ایک ہینڈ پم کا پچاس فوٹو لیا جاتا اور پچاس جوگوں سے اس کا کمیشن لیا جاتا یہ آج ہماری عبادتوں کا حال ہے میرے والدہ ہم پر رحم فرمائے اخلاص اس امت کی سب سے بڑی مصیبت آجائی کہ اخلاص ختم ہو گیا آج سے سو سال پہلے کسی اللہ کے نیک بندے نے ایک پیڑ کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ کھولا تھا ایک جھاڑ کے نیچے ایک مدرسہ کھولا ایک دینی ادارہ کھولا اس کے دل میں اخلاص تھا اللہ نے آج اس کو ایسی برکت دی کہ آج میں بہت بڑے کیمپس میں چینج ہو گیا اخلاص میں اللہ برکت دیتا ہے میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سونے میں نسائی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرتا ہے اس امت کے کمزوروں کے ذریعے اس امت کے ان بندوں کے ذریعے جو اخلاص والے ہیں ان اخلاص والوں کی دعاوں کے ذریعے اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے اخلاص پیدا کرے میرے بھائی ہم اپنے اندر حضرت علی بن حسین کا ایک واقعہ یاد آئے اور اسے پر میں بات ختم کروں گا یہ کون ہے علی بن حسین دیکھو حضرت حسین کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے ان کے والد کا نام حضرت علی ہے تو حضرت حسین کے ایک بیٹے تھے ان کا نام بھی علی تھا یعنی دادا کا نام بھی علی بوتے کا نام بھی علی بن حسین بن علی ان کو زین الابدین بھی کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کے پر نوازے ہیں نوازے کے بیٹے ہیں علی بن حسین ان کو لوگ کہتے تھے یارے بہت بخیر آدمی ہیں یہ مدد نہیں کرتے کسی کے لوگ ان کیاں مانگنے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے ان کی زندگی میں لوگ ان کو بخیر سمجھتے تھے ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو جب نہلایا جانے رہا تو ان کی باڈی پر ان کے بدل پر پیٹ پر بوری کے موٹے موٹے نشان پائے گئے تو نہلانے والوں کے لئے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ ایسا کوئی بظاہر کوئی ایسا محنت مزدوری کا کام نہیں کرتے تھے ان کی پیٹ پر یہ نشان کیسے ہیں اڑتے اڑتے یہ خبر مدینہ کے کچھ گریب ہو تب بوجی انہوں نے کہا اللہ کے قسم ہے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ یہ علی بن حسین کی پیٹ پر یہ بوری کے نشان کیوں ہیں کہا کہ مدینہ کی سو فیملیز ایسی تھی جن کے گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ کا کوئی بندہ انہاش کی بوریاں اپنی پیٹ پر لاد لاد کے پہنچاتا تھا اور وہ ایسے ٹائم آتا تھا جب گھر کے سارے لوگ سو گئے ہوں زندگی گزر گئی ان گریب گھر والوں کو پتا نہیں چل پایا کہ وہ کون اللہ کا بندہ تھا جو ہماری اس طریقے سے مدد کر کے چلا جاتا تھا علی بن حسین دنیا سے چلے گے ان کا یہ راز راز رہا لیکن ان کی پیٹ پر ان بورے کے نشانوں نے بتا دیا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ کون تھا وہ نبی کے اہلِ بیت کا نبی کے گھرانے کا اور نبی کے نواسے کا فرزندہ والی ابن حسین رحمت اللہ لے تھے یہ ہوتا ہے میرے بھائی اخلاص اللہ نے یہ دو کنڈیشن بتائی ہے کہ فَمَنْ کَانَ يَرْجُوْ لِقَا رَبِّهِ اگر اپنے رفض سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو دو کام کر لو فَلْيَعْمَ الْأَمَلًا صَالِحًا ایک تو اپنے عمل کو سنت کے مطابق کر لو نماز پڑھو تو دیکھو نبی کی نماز کیسی تھی روزہ رکھو تو دیکھو نبی کا روزہ کیسا تھا حج کرو تو دیکھو نبی کا حج کیسا تھا اور نبی نے جو کام نہیں کیا دنیا ایک طرف ہو جائے ہم نہیں کریں گے دین سمجھ کے عبادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے جو کام ہو رہا ہے اور نبی نے نہیں کیا ہے وہ ہمارے نیکی سمجھنے سے نیکی نہیں ہو جائے گا وہ ہمارے دین سمجھنے سے دین نہیں ہو جائے گا دین وہ ہے جس کو نبی نے دین قرار دی دین چودہ سو سال پہلے مکمل ہے آج دیکھو ہمارے ہاں بیچار ہے ایک آدمی کے گھر میں مئیت ہوتی ہے اس کا باپ مرا ہے وہ غمگین ہے پریشان ہے ہم تیسرے دن جا کے اس کے دعوتیں اولا رہے ہیں شرم نہیں آتی دسویں دن اس کے پورے رشتدار بیٹھ کر کے اس کے ہاں دسویں دن چاریسویں دن دامتیں اڑا رہے ہیں زندگی میں اس نے کبھی قرآن نہیں پڑا ہم قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو سواب بخش رہے ہیں کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیسا بدل ڈالا ہے میرے پر تو یہ جو اتباع سنت ہے اس کا اپوزٹ ہے بیدعت جو کام نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو that is called بیدعت اسی کا نام بیدعت ہے اور بیدعت کیا ہے نبی اپنے ہر خطوے میں کہتے تھے وَكُلُّ بِدعتٍ ظَلَالَ حَرْ بِدَدْ غُمْرَاهِ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسر کوسر کا جو جام ہوگا کوسر کا جو پانی ہوگا اور کوسر ایک ایسا چشمہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی ساری نہریں اسی کوسر سے بہرے ہوں گے یعنی ان کا سورس وہی ہوگا کوسر اس کوسر کا پانی اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے جیسے گنے گاروں کو پلائیں گے اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں ہمیں کوسر کا جام نصیب فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے نبی ان کو سوچیں گے کہ ہم ان کو بھی پلا دیں ان کے چہرے پر وضو کے پانی کی چمک ہوگی ان کے ہاتھوں پر یہ اس امت کی پہچانی ہی ہوگی یہ امت وضو کرنے والی امت ہوگی یہ امت نماز پڑھنے والی امت ہوگی یہ جو ہمارے بدن جتنے ہم وضو بے جتنے پارس اور باڈی کو ہم دھلتے ہیں یہ سب چمک رہے ہوں گے یہ علامت ہوگی یہ محمد الرسول اللہ کے امتی ہے تو کچھ لوگ آئیں گے وہ وضو نماز کی چمک ہوگی ان کے چہرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوسر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے فرشتے کہیں گے نہیں اے اللہ کے نبو روک جائیے یہ پرمیٹڈ نہیں ہے اس کام کے لئے ان کو کوسر کا جام نہیں پلائے جاسکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ آپ کو سب معلوم ہیں آپ عالم الگئے دیں یہاں اس حدیث سے اس کی تردید ہو رہی ہے اللہ کے نبو کو سب معلوم ہیں جتنا اللہ نے بتایا ہوتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کوشش کریں گے کوسر کا جام پلانے کی فرشتے روک دیں گے فرشتے کہیں گے اے نبی آپ روک جائیں آپ کو نہیں معلوم یہ کون لوگ ہے تو اللہ کے نبی پوچھیں گے کون لوگ ہیں تو میری امت کے لوگ ہیں ان کے بدن پہ دیکھو وضو کی چمک ہے یہ میری امت کے لوگ ہیں تو اس فرشتے کہیں گے مَا أَحْدَسُ بَعْدَك اِنَّكَ لَا تَدْرِی مَا أَحْدَسُ بَعْدَك آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے کام نکالے انہوں نے دین میں کیسے بیدات نکالی ہے کیسے آپ کے دین کو بدل ڈالا ہے یہ آپ نہیں جانتا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گصے میں آ جائے گے ابھی تک آپ ان کو کوسر کا جام پلانا چاہ رہے تھے محبت تھی ان سے میری امت کے لوگ اب پتہ لگا بیدتی لوگ ہیں تو ہر بیدت کرنے والا نبی کا ہی جملہ یاد رکھیں ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ نبی کا دامن ہمیں بچا لے گا نبی ہمیں بچا لے گا نبی بیدتی کو نہیں بچائیں گے بھرے بھائی نبی مشرق کو نہیں بچائیں گے وہ آدمی جو بیدتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لے گے کہ یہ بیدتی ہے نبی کہیں گے سوکن سوکن اسے گھسٹ کر کے لے جاؤ لیمان غیر عبادی اس نے میرے دین کو بدل ڈالا میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور جاؤ قرآن کا مطالعہ کرو نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کرو اور آج جرہا مسلمانوں کی سوسائٹی کا جائزہ لو ہم نے اس نبی کے دین کو آج کہاں پہنچا دیا اس نبی کا دین کیا تھا وہ کتنا ساپ سوت رہا تھا ہم نے اسے کیسے رسم و رواج کی بیڑیوں میں اور زنجیروں میں کیسا جگڑ دیا ہے آج ایک غیر مسلم مگر مسلمان ہونا چاہے تو وہ کیا سوچے گا کہ بھئی میں اسلام کو قرآن میں جو میں نے پڑا رسول کی حدیثوں میں جو اسلام میں نے پڑا وہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے یہ ہمارے لئے غور کرنے کی باتیں میرے بھائی آئیے ہم اللہ سے یہ دعا کریں رب العالمین یہ جو دو چیزیں بیان کی گئی اخلاص اور اتباع سنو اللہ ہم سب کو اس کی توشی کے تامل اللہ ہمیں بیدات و خرافات سے بچائے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرماتے اللہ ہمارے رزق میں برکت اتا فرمائے اللہ ہمیں حرام رزق سے بچائے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامی لاجیلت اتا فرمائے اللہ ہمیں اپنے دین کے لئے اپنے جان کے ذریعے اپنے وقت کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اپنے دین کے لیے ہمیں خدمت کرنے کے توفیق پاک رب العالمین ہماری جو بھی نیکیاں ہیں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی وہ اس لائق تو نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرماتے اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خوشو اور خوضو پیدا فرماتے اللہ ہمیں صورت اور صیرت ہر اعتبار سے مسلمان بنا دے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ